کوئی ایسی بات جو ہمیں نہیں پتا دیکھنے والوں کو نہیں پتا میرے بارے میں ہاں جی ایکشلی نا میں نے لائف میں جو کچھ دیکھا ہے نا اپنے اردگرد اور جو میں نے کر لیا ہے سارا کچھ جو دل کرتا تھا کہ یہ ایکسپیرینس کر لوں وہ بھی کر لیا ہے تو سچ بتاؤں تو سوائے اس کے کہ اب میں کچھ لوگوں کے لیے کچھ کر لوں تو میرا کوئی زندہ رہنے کے وہ خاص دل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ ایک عجیب تماشا ہے مجھے بلکہ وہ غالب کا شعر یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے تو ایکشلی اگر آپ کو بھی بیٹھے خود بھی سوچیں تو آپ نے کیا کر لینا وہ کہتے ہیں پیاز ہے نا پیاز اس کو آپ چھیلتے جائیں چھیلتے جائیں اندر سے پیاز ہی نکلتا آتا ہے تو زندگی ایسے لگتی ہے مجھے ایک خاص جگہ پہ جا گیا نا وہ ساکت سی ہو جاتی ہے ہر ایک کو سوچنا دیئے کہ وہ ایکشلی دنیا میں اگر آ گیا ہے کوئی بھی مذہب ہے کوئی بھی اس کی قوم ہے کوئی بھی نسل ہے کسی بھی علاقے میں پیدا ہوا ہے وہ کچھ بہتر جو بھی کر سکتے ہیں اپنی کی بیسٹیو میں اس کو کرنا چاہیے کرنا چاہیے مجھے بے مقصد لگتی ہے زندگی بلکلی آپ کا مطلب ہے شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا واہ اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جائے آرے بابا بابا ہر شخص کو اپنے حصے کی شمہ جلانی چاہیے انہیں صرف چنگیاں گلہ یاد کیتی ہیں عمل ادا تغیدانے جائے بابا تسی کی شمہ جلانی تاڑا تے اپنا دیا بجا ہے تو ہاں نا اپنے کریئر کا کوئی خوشکوار واقعہ بتاؤ بتاؤ نا اپنی زندگی کا خوشکوار واقعہ جب میری تمہاری پہلی دفاع ملاقات ہو دی اور آپ سرپرائز تو سی میرے اوٹل ہے وہ تو اڑتو پجاہ سال چھوٹی سی ہو میں بے کے پینے ہیں اینج کر کے سوہانہ جی اوٹل چاہے نہیں ایدروں بابا آیا ہے ایک گول آیا ہے نہیں بابا ہور گول آیا ہے انہیں اگر سیر کیتا بابے نے پیار دیتا ہے تو چلے گئے ایدروں ایدروں بابا کتی گیا آئی نہیں تو شیر پا لینے شیر پا پا کیا ہنو گھندا کر رہے ہیں بابا تو اعتدارہ ہے اتنا فاق جہاں مل گئے تھے تم گزرے ہیں بار بار اسی رہ گزرتے ہم واہ 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 بابا اچھا بھئی شیر کروڑا تھے سنا رہے ہیں بندہ ٹھے دا نہیں اس نے سنا رہا ہے کوئی تل سا رہے دیتے بھئی جی سوانہ میری جو ریسنٹ برڑے گزریہ وہ بھی بہت اچھا میری لئے سرپرائز تھا مطلب مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اپنی وہ کہتے ہیں نا فیری ورلڈ میں سوچاؤ وہ بہت میرے لیے اچھا تھا خوبصورت تھا خوشگوار تھا اور ایک دفعہ میں ٹریول کر رہی تھی فرس ٹائم آٹ اف کنٹری میرا ایکسپیرینس نہیں تھا تو بینک اوک میں مطلب پاکستان سے میرا بینک اوک سٹے تھا میری جو فیملی ہے میری ماما میرے بابا لوگوں نے مجھے بھیج دیا کہ اٹس اوکے مطلب قدلے کی ٹریول ملیشیا جانا تھا مجھے تو وہاں باقی بہن بھائی ہیں تو چلی جائے گی جبکہ میں بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوئی مطلب پہلی پہلی دفعہ ٹریول کر رہی تھی اور مشکل ہوتا ہے بالکل بینک اوکیتا بڑا ایرپورٹ اور وہاں پہ سارے فارنرز پاکستان سے پہلی دفعہ باہر قدم رکھا میں نے تو میں کافی ڈسٹرپ تھی دیورنگ دیس میرے کزن ہیں ان کو پتا چلا کہ مطلب میری خالہ کی بیٹے ہیں ان کو پتا چلا کہ سوحانہ آرہی ہے اکیلی آرہی ہے تو بینک اوک اے ایرپورٹ پہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گئی تھی اور چھ گھنٹے کا مابی میرا سٹے بھی تھا بہت لیم با تھا تو وہاں پہ سڈن وہ آئے مطلب گھر والوں سے بات ہی مجھے نہیں پتا کہ سراؤنڈگ میں ہی تھا ہاں جب اے ایرپورٹ کے اندر آئے مجھ سے ملنے تو وہ میرے لیے بڑا اچھا تھا مجھے پلین پر بھی ٹھانا آگے مجھے سارا گائیڈ کرنا سوحانہ میری زندگی بھی کرنا گزنہ نے گند پایا نا کس ہے نہیں پایا سوحانہ آپ کا پہلا جو سٹے تھا بینککوک کا ساتھ باپے تھا بڑا مشہور رسٹورنٹ رہے باپے تھے ڈڈڈو ایک بار یہ باپے نے اپنے رسٹورنٹ تھے ڈڈڈو پکائے انہیں اینج کر کے پتیلے تو ٹکھن چکے ہیں ڈڈڈو داؤڑ گے رو رو کے ائرپورٹ تکے میں میرا سالنڈ داؤڑ گیا میرا سالنڈ داؤڑ گیا خالی ڈڈڈو داؤڑیا نہیں انہیں ڈڈڈو چھ لیا رہا تو باپے موہ تو ہی بچیا ہے خالی بھی نشان پیا ہے رسٹورنٹ میں جو گاہ کھائے تھے انہیں روٹیاں پکڑا دی کہنے ڈڈڈو پھڑا تو کھاؤ سالنڈ داؤڑیاں مکتو ایک بریک کا کہیں میں جائے کہ دیکھتے رہیے تاروں سے کریم باتیں آنڈ ویرائیڈ باک آفٹر دہ بریک آپ دیکھ رہے ہیں تاروں سے کریم باتیں جواد صاحب کسی ایسی پرسنیلیٹی کا نام بتائیں جن کو مل کے آپ پہلی دفع میں امپریس ہو گئے ایسے کوئی لوگ ہونا کوئی بہت بڑے جن کو آپ مانتے ہو جیسے کوئی لینن تھا یا کوئی کارل مارکس تھا تو اس کو دیکھے امبریس بھی ہو انسان میرا نہیں خیال میں نے کبھی دیکھا ابھی اپنی زندگی میں نہیں بھولے شاہ صاحب وارشاہ صاحب ایسے لوگ وہ بھی بھولے بڑے لوگ وہ ہوندی گل کر رہے بابا تو قوم میں چھے لینن کھڑا تیرے ملے چھے پیدا ہے کارل مارکس تیرہ گیلن دے پیسے تو دینے لینن دے کیڈی تو گل کر رہے لینن نہیں لینن لینن ایک بڑا بڑا میوزیشن ہویا ہے جواہ صاحب ان کا قصور نہیں ہے ٹاڑی ہے نا انہیں پتہ جو بندہ مشہور ہویا ہے وہ ٹاڑی ہی ہوگا اے جس لینن کی بات کر رہا ہوں وہ ولا دمیر علچ لینن تھے جو رشن انقلاب کے اندر سب سے بڑے پپٹیٹر تھے اگلے شوہ تک یاد کر لیا کی نہیں اے جس لینن دا ذکر کر رہے نہیں وہ بنتا ہے جنہیں نکلو بہت سارے پیسے لینن آپ لوگ میری گیس کے سامنے کوئی عزت نہیں چھوڑیں گے آپ لوگ کو نہیں پتا کہ کارل مارکس کون تھے لینن کون تھا دودھا سے لینن نیازی یہ ساروں نہیں پتا جو کہنے کر لیا میں آپ لوگ کو اتنی دفعہ بتا چکی ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رشیا میں بائیں بازو کا انقلاب برپا کیا بابا میں نے کہندہ میرا دائیں بازو نال تلک ہے میں کیا کیوں ہوں کہندہ کیونکہ میرے ایک کو سیڈ چال رہی ہے نا بابا کیسے ٹھے اے ڈی نرگس جواز صاحب آپ کو نہیں پتا میں خود بہت بڑا انقلابی ہوں اے ڈائر انقلابی والی پوٹل ہیں جواز صاحبی لوگ نے میرا انقلابی ختم کیا ہے ورنہ آج میرا بھی چمار کارل مارکس لینن اور ٹال ٹائس لینسیز لوگوں میں ہوتا بابا ہاتھ ہی تینوں پوچھنے کیا پس یہ بندہ لبنے جنہیں تینوں اے تینوں نا یاد کرائے کیا ہمیں اپنے دور کا چیک ویرا نہیں ہو بابا تو اپنی پینا دا ویرا نہیں بنیا تو چیک ویرا کتھو بننا ہے کیا میں کل کا موزے تونگ نہیں ہوں بابا آپ موزے تونگ نہیں آپ تو خرچے پانی سے تنگ ہیں تیرے بھول ساکھنے بابا کھول تیرا دماغ اولاؤوے کوئی یہ لوگ ہیں جنہیں میرے اندر کا انقلاب ختم کیا جواز صاحب میں کیوبا سے لے کر مصر تک انقلابی تحریکوں کا حصہ رہا ہوں تو جی حرام جے جواز صاحب یہ کسے اے نا ملکا چوئے تا ویزا لگا ہو اور تانوں پندوں نہیں پتا انقلاب بھی بغیر ویزے تے پاس بورٹ تو سفر کرتے نہیں کہنے سمندر ہی ڈوب کے مرنا ہے جواز صاحب بھول ساکھنے بغیرہ صاحب میرے بغیرہ چانیس ہی پینتے کیونکہ بڑا آنکے بابا لے آندر یہ لوگ انقلاب خشن جواز صاحب یہ رد انقلاب ہیں اور سہانہ آئی لاب یو اب پتہ لگا انقلاب ہی باتیں کیوں کر رہے تھے بیج میں آئی لاب یو کہنا تھا اور یہ جا رہی ہے سندہ کہی تا ہے سیم ٹو یو پا جواز صاحب آج آپ کو میں یہ بھی بتا دوں فیٹل کاسٹ روم میرے بغیر شگار نہیں پیتے تھے لائٹر بابے کو انتا سینا ہمیں نہیں پتا کہ انقلاب کیسے برپا ہوتا ہے انگل نہ مار دی میری آگری بابا یہ بھی انقلاب ہوگا تم کانے ہو کے پھر ہوگے پاٹیاں جرا بابا آگے کیڑا انقلاب برپا کرنا چاہنا بابا انقلاب ہمیشہ چگیوں سے شروع ہوتا ہے بابا دور دن نظر تیری کمزور ہوگی بابا نیڑے دی رہ گئی دو دن جو بھی چلے جائے نہیں ان لوگوں کے حالات کبھی نہیں بلیں گے جواز صاحب کیونکہ جو لوگ ان کے حالات بدلنے آئے گا یہ اس کو جھکتے کریں میرے اندر کا لیڈر مرتا جا رہا ہے تو آ کرو یار مکاؤ میں چھکا مس ہینا نیادی ماسکوں سے لے کے بیڈنگ تک انقلاب کے بیٹ میں نے بھوئے ماسک کتی تو لایا نہیں تھے ماسکوں دا تنکی میں پتا ہے اچھا جی ماسکوں تو لایا کے بیڈنگ کے تنسی بھوئے نے ایسے کسان تاہیے لبنے ہیں انہوں لبن کچھ لیڈے ہیں شاید انقلاب اس وجہ سے برپا نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر انقلابی جالی ہی ملتے ہیں جواز صاحب آپ اپنی تحریک چھوڑ کے میرا ساتھ دیں جواز صاحب آپ انٹریسٹڈ ہیں بابا جی کی تحریک جوائن کرنے کے لیے انہیں صرف کھاپانی ہیں کامتی کال کو کر رہے تو منا لمیاں پا لنا ہے اچھا جیسے میری تحریک ہے نہیں یہ آپ کی تحریک ہے ہم سب کی تحریک ہے ارے کیا بات ہے سوحانہ اکثر recording پہ شوٹنگ پہ لیٹ پہنچو بہانہ کیا بناتی ہو ٹرافک بہت زیادہ تھا لیکن ایک بہانہ ہو اور بھی ہے دھڑکو میرے پاپا بیمار ہے آپ اور بابا میں صرف نقصوں کا فرق ہے ہمارا جو نوک آٹ راونڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ کس نے زیادہ اچھے جواب دی ہیں کون زیادہ بلنٹ ان بول تھا تو مجھے آپ لوگ کی help چاہیے ہوگی what do you think بابا تھا سوحانہ تھا کہے گا اسی جواز صاحب سے کہے گا جواز صاحب سے کہے گا بابا تھا